پرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ کو لیڈی سوکس بنانا بتا رہی ہوں دیکھیں انگوٹھے والے لیڈی سوکس ہیں اور یہ بہت ہی کمفرٹیبل ہیں بہت زیادہ ایزی ہیں ونٹر کے لیے تو بہت زیادہ اچھے ہیں دیکھیں اور بہت زیادہ ایزی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ میں نے ایک ریڈی کر کے رکھا ہے اور یہ دوسرا میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی دیکھیں سب سے پہلے میں نے دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کیا ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہے یہ میں نے سلائی ماری ہے دیکھیں یہ سلائی میں نے ایسے ماری ہے آپ کو ایسے دیکھ رہا ہوگا بھی دیکھیں جو یہ نیچے ہیں یہ میں نے اس میں 44 فندر آ لیا ہے 44 فندر ڈالنے کے بعد دیکھیں میں نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سولہ روز میں نے الٹی الٹی بھونی ہے کمین سولہ ایدھر سولہ 32 ٹھیک ہے 32 روز میں نے یہاں سے بھونیا دیکھیں اس میں آپ کو یہ چیز یہ ضرور کرنی ہے یہ سائٹ سے آپ کو یہ چین ضرور نکالنی ہے دیکھیں یہ چین نکالیں گے تو پھر یہاں سے ایک اچھا سا لک آئے گا اس چین کے ویسے یہاں پہ پہنٹے ٹائم آپ کو اچھا لگے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھیں جیسے 32 روز کمپٹیٹ ہوئی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا دیکھیں یہ فرنٹ سائٹ آئے گا جیسے یہ دیکھیں ایک تو آپ نے یہ سائٹ کا پھندہ ایسے اتارنا ہے اس کے بعد دو الٹے دو سیدھے دو الٹے دو سیدھے ایسے کرکہ یہ پوری رائٹ والی روز کمپٹیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے پھر بیک سائٹ میں بھی آپ کو دو الٹے دو سیدھے کرنی ہے دیکھیں جو آپ کی رائٹ سائٹ میں جو دو الٹے ہیں وہ آپ کی رونگ سائٹ میں یہ دیکھیں دو سیدھے آئیں گے ٹھیک ہے اور جو رائٹ سائٹ میں دو سیدھے ہیں وہ رونگ سائٹ میں دو الٹے آئیں گے ٹھیک ہے اس ٹیپ سے بونھ کے آپ کو یہاں پہ بھی آپ کو دیکھیں ایسے آپ گن لیجے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ٹھیک ہے یہ اس ٹیپ سے آپ کو آٹھ جو یہ دیکھ رہی ہے آٹھ بونھنا ہے آپ کو یہاں پہ ٹھیک ہے جیسے اب یہاں اتنا آپ نے کمپلیٹ کر دیا اس کے بعد پھر آپ کو دونوں سائٹ الٹا الٹا بوننا ہے اس کی آپ کو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں تک آپ نے کمپلیٹ کر دیا دیکھیں آپ کا یہ سیمپل ہے اس لئے میں نے آپ کو یہاں سے بون کے نہیں دکھایا کیونکہ یہ تو ایزی ہے اس کو آپ دیکھ کے بھی بنا سکتے ٹھیک ہے آپ کا یہاں تک کمپلیٹ ہوگیا دیکھیں یہ سوکسا ہمارا یہ دیکھیں یہ 보시면 یہاں تک کمپلیٹ ہوگیا ٹھیک ہے اب ہمیں اس کا انگوٹھا نکالنا ہے یہ دیکھیں اب ہمیں بس اتنا پورشن آروننا ہے اور بہت زیادہ ازی اور بہت جلدی بھی تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب ہم کو یہاں سے یہاں تک بننا ہے اور دیکھیں دیکھیں جب ہم اپنا رائٹ پیر کا انگوٹھا بنائیں گے تو ہمیں رائٹ سائیڈ سے ہی انگوٹھا نکالنا ہے اور جب ہم لیفٹ پیر کا انگوٹھا بنائیں گے تو ہمیں لیفٹ سائیڈ سے ہی پیر کے انگوٹھا نکالنا ہے مطلب وہیں سے ہم کو انگوٹھی کے برابر کے فندے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائپ سے آپ کو انگوٹھا بنائنا ہے دونوں الگ الگ طریقی سے یہ دیکھیں اس میں میرے 44 فندے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں 44 فندے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں 44 فندے ہیں تو انہیں ہمیں دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کرنا ہے دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کرنا ہے اور جو انگوٹے والا پارٹ ہے وہ آپ کو 18 فندے الگ کرنا ہے آپ دیکھیں جب ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے پھر ہم کو دو اُلٹے دو سیدھے بننے اس سے ایک اچھا سا لک آئے گا اور پہنے میں بھی کیونکہ یہ سٹرچیبل ہوگا تو یہ پیر میں آپ کا بلکل فٹ آئے گا یہاں پہ انگوٹوں میں بلکل فٹ آئے گا تو آپ کو یہاں پہ سے دو اُلٹے دو سیدھے بنانے دیکھیں فرس فندہ تو آپ نے ایسے نکال دیا آپ دیکھیں آپ کو یہ رائٹ سائیڈ سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ 8 روز 8 سولہ روز آپ کی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آپ کو یہ بنانا ہے دیکھیں یہ دو اُلٹے دیکھیں کیونکہ ادھر بھی دو ہیں تو اسی کی لائن سے ہی ہے پھر یہاں پہ آئیں گے اور یہ دو سیدھے ٹھیک ہے دو اُلٹے دو سیدھے دو اُلٹے دو سیدھے دو اُلٹے اور دو سیدھے ٹھیک ہے ہم کو 18 فندے رکھنے ہیں اِسے سائیڈ سے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اور ایک یہ 18 ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہمارے 18 فندے ہو گئے ہیں دیکھیں اگر آپ چاہیں تو آپ پہلے انگوٹہ ای انگوٹہ بھی بن سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو دونوں کو ساندھے بن سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک نیا دھاگا اٹیچ کرنا پڑے گا دیکھیں میں دوسرا دھاگا لگا رہی ہوں دیکھیں یہ لگا رہی ہوں دیکھیں یہ اُلٹا بون دیا دیکھیں جیسے ہمارے دو اُلٹے دو سیدھے جا رہے ہیں تو یہ ایک اُلٹا ادھر آ گیا تو ہم کو یہ فرس والا اُلٹا بوننا پڑے گا ٹھیک ہے میری یہ رائٹ سائٹ کی روہ آ گئی ہے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتی اس میں کیا کرنا آپ کو دیکھیں ایک فندہ آپ نے اُتار لیا اس کے بعد دیکھیں یہ دو سیدھے دیکھیں جو فرنٹ میں اُلٹے تھے جو بیک میں سیدھے آ رہے ہوں دیکھیں ایسا کہ آپ گنتی کر لیجئے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ دیکھیں تیرہ فندے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ دیکھیں اب یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ فندے ہو گئے تیرہ ہو گئے دیکھیں چودہ اور یہ پندرہ فندہ ہے ٹھیک ہے یہ سیدھا فندہ ہے دیکھیں تو ہم اس کو سیدھے میں ایک کر دیں گے یہ دیکھیں یہ سیدھے میں ہم نے دو کا ایک کر دیا اور پھر ہم ایسے ہی بنتے جائیں گے آگے کو یہ سیدھا تھا اب یہ دو اُلٹے دیکھیں آپ کو بیچ میں جہاں پہ صحیح لگ رہا ہے وہاں پہ ایک فندہ گھٹا لیجے ساتھ میں یہ انگوٹھے کو بنوں گے کہ آپ یہاں پہ دیکھ لیجے بیک سیدھے سے کیسا آ رہا دیکھیں یہ تو ایک سیدھا آ رہا ہے اور پھر یہ دو اُلٹے دو اُلٹے دو سیدھے دو اُلٹے دو سیدھے دو اُلٹے دیکھیں یہ رو ہمیں ایسے ہی کمپلیٹ کرنی ہے دیکھیں یہ سیدھی رو آگے سیدھی رو بھی آپ کو ایسے ہی کمپلیٹ کرنی ہے دیکھیں انگوٹھے والے میں تو آپ کو کوئی فندے گھٹانے بڑھانے نہیں ہے دیکھیں اب دیکھیں اب مین یہاں پہ آئے دیکھیں ایک فندہ آپ نے اُتار لیا پھر یہ دو سیدھے ایک دو سیدھے دو اُلٹے دو سیدھے دیکھیں دو اُلٹے دیکھیں دو سیدھے جو ہم نے بیک سائیڈ میں یہ فندہ دھوکہ ہی کیا تھا اس کو ان کو سیدھا بڑھنا ہے اب یہ صرف ایک ہی آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے دو اُلٹا ایک سیدھا اب ہم یہاں پہ سیدھا ہی بڑھنے ایک ہی سیدھا بڑھنے گے آپ پہ جیسے ہمارے سب جکے پہ دو اُلٹے دو سیدھا آ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک ہی سیدھا بڑھنے گے دیکھیں یہ ایسا دیکھیں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دو سیدھے ہیں یہ ایک اُلٹا یہ سیدھا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ ہم نے فندہ گھٹایا ہے تو اب یہاں پہ ایک سیدھا آئے گا اس سے آپ ہر بار سیدھا بنیں گے اور بیک سائٹ میں ایک فندہ الٹائے بنیں گے ٹھیک ہے اب میں اس کو آپ کو یہاں تک بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں تک بنانے کے لئے آپ کو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ٹھیک ہے اتنا اتنی روز مجھے بن کے پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں ٹھیک ہے میں نے ہم نے تیرہ ہم نے ہم نے ہلو فرینڈز دیکھیں اب میرا یہ انگوٹہ کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھو انگوٹہ آپ اپنے حساب سے اپنے اکورڈنگ بنا سکتے ہیں اپنے انگوٹی کو ناپ کیا بنا سکتے ہیں دیکھیں میرا یہ کمپلیٹ ہو گیا اب میں آپ کو فندہ گھٹانا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا فرنٹ ہے آپ کو اس کو بیک سائٹ کو ایسے موڑنا ہے یہ دیکھیں ایسے موڑ کے ان دونوں کو آپ کو دیکھیں ایسے موڑنا آپ کو ٹھیک ہے یہ ایسے موڑ لیے اس کے بعد دیکھو آپ کو ایک اور سلائی لے کے ان کو گھٹانا ہے ساتھ ان کو ساتھ گھٹانا ہے ٹھیک ہے ایسے دیکھیں آپ کو ایک یہاں بیک سے لینا ہے ایک آپ کو یہاں سے فرنٹ سے لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ان کو گھٹا لیجے یہ دیکھیں پھر دیکھیں یہ فندہ آیا ہمیں اللہ کیا ہے اسے آپ کو بیک والی سلائے میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں پھر یہاں ڈالا پھر آگے والے میں پھر دیکھیں ایسے کر کے آپ کو یہ پھندے گھٹا ہے اس طرح سے یہ بہت ہی اچھا لکتا ہے اس کا پہنے کے بعد ایسے ہی میں تیکھ سارے پھندے گھٹا لوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے پھندے گھٹا لیں اب آپ یہاں سے تھوڑا لمبا لے لئیے یہ سلائے کے کام آیا گا آپ کا یہ دیکھیں میں یہاں سے کر لیا اور یہاں پہ آپ ایسے کرکے ایک نوٹ لگا لیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرنڈز اب یہ ہمارا انگوٹھا والا پورچن ہے دیکھیں اس کو ہمیں ان سارے فندوں کو ہم کو ایک سوئی میں لینا ہے دیکھیں میں نے سوئی میں دھاگا ڈال کے رکھا ہے ایک چولی یہاں میرا تھوڑا چھوٹا دھاگا ہے اس لئے میں نے الگ دھاگے میں رکھا ہے دیکھیں آپ کو یہ فندے سارے ایسے اتارنے ایسے سارے فندے اس سوئی میں ڈال لےں اور اس طرح ایسے آپ کو یہ سارے فندے سوئی میں ڈاللی۔ یہ دیکھیں ایسے آپ نے سارے فندے سوئی میں ڈالے اس کے بعد آپ کو یہ تھی یہ دیکھیں لوگا ہے دھاگہ ڈھائی سارے اïسے آئی خ چھڑا دھائیت یہ دیکھیں میں یہاں پہ فیلال ایک نوٹ لگا لے دیوں دیکھیں اگر آپ اسی دھاگے سے کریں گے اگر آپ کے پاس زیادہ دھاگہ بچا ہوا پھر آپ کو اس نوٹ کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں اسے ٹائٹ کرنا ہے یہ میں نے یہاں پہ ایسے ٹائٹ کر لیا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس میں سلائی مارنی ہے ادھر سے دیکھیں ایسے پکڑ کے آپ اسے جوڑ لیجئے یہاں سے یہاں پہ ملا لیجئے یہ اُلٹے پہ ملا لیجئے یہ دیکھیں یہ اور ایسے آپ کو یہ سلائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک دو نوٹ لگا لیجئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ کو اس کو ایسے سلنا ہے انگوٹی کو یہ دیکھیں میں یہ سل لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں انگوٹی چھل لیا ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا اس سائی جو ہے اس سائی جو باقی والا پورسن ہے اس کو بھی ہمیں سلنا ہے دیکھیں اس میں بھی میں نے ایکسٹر آدھا کا رکھا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی آپ ٹھیک یہاں پہ ملا لیجئے دیکھیں جہاں پہ سے ہمارے اُلٹے لائنسٹ اُلٹا رو ہے وہاں پہ تک ہم کو اس کو پکڑ کے ایکسٹر آدھا ہے اس کو پہ ملا لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی سل لیا اب آپ کو یہ کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں سے پکڑ کے یہ بیچ میں آپ کو گیاپ رکھنا ہے کیونکہ یہ دو انگوٹھے اور اس کے بگل کے بیچ میں ایسے آپ کو یہ دیکھیں اس کو دونوں کو ساتھ نہیں سلنا دیکھیں اب ہم کو یہاں سے سلائی کرتے ہوئے دیکھیں یہاں تک سلنا ہے جہاں سے ہم نے یہ دو اُلٹے دو سیدھے کر رہے تھے بس آپ کو یہ اُلٹے سے اُلٹا ملا کے ٹھیک یہاں سے آپ کو سلائی کرنی ہے یہاں تک آپ کو سلائی کرنی ہے دیکھیں میں آپ کو یہاں تک سلائے کر کے پھر دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے یہاں تک کمپریٹ کر دیا پھر یہاں پہ آپ ایک نوٹ لگا لیجے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک نوٹ لگا لیجے اور یہ ایکسٹرا دھاکے کو آپ ایسے سے یہاں پہ سیٹ کر لیجے تھوڑا اندر تک سٹرپ سے ڈال دیجے باہر پھر سرین نہیں لگے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ دھاکے کو میں یہاں پہ سے کٹ کر لے رہا ہوں یہ دیکھیں ہمارا اتنا پوشن سے لیا ہے یہاں سے کٹ کر لیا ہے خون روی تو ضرور پھر ہے یہاں سے کٹ کر لیا ہے کوئی ٹھیک ہے ذہن دی اور باہر میں کٹ کر لیا ہے پہ شرک mü background hi pom kaç ایک نوٹ لگا لیجے اب آپ کو یہاں تک سلنا ہے دیکھیں جب آپ کو اسے دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ پہن کے بالکل آپ کے پہر میں بالکل fit پیٹیں گے یہ دیکھیں اسے ہاں کیچے لیجیے یہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی میں ایک نوٹ لگا لوں گے اب ہم ایکسٹرا داغا یہاں سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ بھی ایکسٹرا داغا ہے اسے ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کہاں پہ بچہ ہے اس کو بھی ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سوکس آہ ریڈی ہو گیا میں آپ اسے سیدھا کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا سوکس ریڈی ہو گیا دیکھیں آپ کو لوک وائز دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن پہن کے یہ بہت دارا کمفرڈیبل اور بلکل ہی فٹنگ کا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پہن کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی فٹنگ میں کمی نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دونوں سوکس دیکھیں اگر آپ کو میرے سوکس پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں دیکھیں 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 د